شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ رشتہ تقریباً ہر مذہب میں ہی الگ الگ رسموں اور رواج کے ساتھ ہے ہر مذہب نے شادی جیسے رشتے سے عورت کو عزت دی ہے اس کے باوجود آج بھی دنیا میں کافی ممالک ایسے ہیں جہاں عورتوں کو خرید آ جاتا ہے یہ بہت افسوسناک ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے ایسے ممالک جن میں بیویوں کو خرید آ جاتا ہے ان کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے تو چلی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویتنام بھی اس فیرست میں شامل ہے جہاں بیویوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے بیویوں کی فروخت یہاں ایک حقیقی کاروبار بن گیا ہے یو ایس نے ویتنام کی جنگ کے دوران مقامی عورتوں کی فرمبرداری اور خوبصورتی دیکھ کر یہ کاروبار شروع کیا ویتنام کی عورتوں کی خوبصورتی اور ان کی فرمبرداری کی وجہ سے ان کی بہت مانگ ہے ان میں سے 99 فیصد عورتیں شادی تک کواری رہتی ہیں اب بات کریں گے دنیا کے اس ملک کے بارے میں جہاں فہاشی کافی عام ہے اس ملک کا نام تھائیلینڈ ہے تھائیلینڈ حال ہی میں جنوب مشرقی ایشیا میں عورتوں کا بہت بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے تھائیلینڈ میں بیویوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت عام لگتا ہے اب بات کریں گے ڈومینیکن ریپبلک کی یہاں کی لڑکیوں کو 15 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہوتی ہے یہ عورتیں کھانے پکانے کی مہارت رکھتی ہیں یہ ملک کیرابین کی واحد ریاست ہے جہاں آج بھی آپ بیوی خرید سکتے ہیں بات کریں گے جنوبی افریقہ کی جہاں آپ نقد پیسے دے کر تو عورتوں کو نہیں خرید سکتے بلکہ یہاں آپ کو عورت کے گھر والوں کو جانور دینا پڑیں گے جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا دلہے کو دلہن کے گھر والوں کو پیسے دینے کے بجائے جانور دینے پڑیں گے اور ایسے آپ بیوی خرید سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی دلہنوں کا میلہ دیکھا ہے یعنی بلگیریا میں سال میں چار بار ہوتا ہے ایسے میلے میں مرد بیویوں کا انتخاب کرتے ہیں لڑکیوں کو بالک ہوتے ہی ان میلوں میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے یہاں عورت کی قیمت اس کی خوبصورتی پر منحصر ہے اب ہم بات کریں گے جاپان کے بارے میں جاپان میں عورتوں کو عرضی طور پر بیچنے کا سسٹم تھا ریشن آفیسرز اپنے جاپان میں قیام کے دوران کچھ مہینے یا سالوں کے لیے لڑکی کو خرید لیتے تھے یہ رواز آج تک جاپان میں جاری ہے اور لوگ آج تک عورتوں کی خریدوں فروغ کر رہے ہیں مرد کے ذمہ ان کو کھانا بینا اور رہنے کی جگہ فراہم کرنا ہے اب آخر میں بات کریں گے برازیل کے بارے میں برازیل میں ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں عورتیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں تاکہ فورنرز ان کو خرید سکیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سب برازیل میں لیگل ہے یہاں کی عورتیں برازیل کی نیشنل ڈانس کی شکین ہوتی ہیں ان میں سے اکثر عورتیں سگریٹ اور شراب بھی پیتی ہیں اس لیے ان کو فورنرز پسند کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ